گوٹو تھرمل پاور ہاؤس پھر بیٹھ گیا سندھ اور بلوتستان کے مختلف علاقوں کو بزلی کی فراہمی معتل 747 میگا وارٹ کی مین ٹربائن میں خرابی سے بزلی پیدا کرنے والے تین یونٹ بند ہو گئے ذرائع کے مطابق یونٹ کی مکمل بحالی میں چار سے پانچ روز لگ سکتے ہیں سندھ کے مسیحہ پھر کام سے بھاگنے لگے یونگ ڈاکٹرز نے سندھ بھر میں ہرٹال کا اعلان کر دیا سرکاری اسپطالوں میں اوپی ڈیز 28 جنوری سے بند رکھنے کا فیصلہ پاکستان میڈیکل ایسوسییشن نے بھی یونگ ڈاکٹرز کی ہرٹال کی حمایت کر دی سندھ کے ڈاکٹرز کی تنخہیں اور دیگر مرات باقی صبحوں کے برابر کرنے کا مطالبہ بنی گالا اگر ریکلرائز ہو سکتا ہے تو پھر ساری کراچی کی عمارتیں بھی جو کہ بلڈنگ کنٹرول قوانین کے خلاف بنی ہیں وہ بھی ریکلرائز ہو سکتا ہے دس ہزار دکانیں توڑی گئیں جائز دیڑھ ہزار دو ہزار مکان توڑے گئے جائز یہ خدمت کی ہے گزشتہ دو سالوں میں میئر کراچی نے دس ہزار دکانیں پندرہ سو مکان میں اسمار کرتیے گئے میئر کراچی وسی مقتر شہر میں توڑ پھوڑ میں لگے ہیں فاروق ستار کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پر پرہم کہتے ہیں بنی گالا ریکلرائز ہو سکتا ہے تو کراچی میں بھی عمارتیں ریکلرائز ہو سکتی ہیں سعید گنی کے بیان کا خیر مقتم کہا ہم منتظر ہیں یہی بات خالد مقبول صدی کی اور وسی مقتر بھی کریں کلفٹن نیلم کالوری میں گاڑی میں آگ کس طرح لگی واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی وین سے گیس سلنڈر اتارتے دیکھا جا سکتا ہے وین سے سلنڈر اتارتے وقت گیس لیکیج ہوئی گیس لیکیج کے باعث تنور سے آگ کے شولو نے آگ دھڑکا دی تحریک انصاف حکومت کا کراچی کے لیے پیکیج گورنر ہاؤس میں وفاقی وزراء اور گورنر سنگ کی آہم ملاقات آج ہوگی وفاقی حکومت کا کراچی میں پانی اور ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنے کا فیصلہ سہت کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی سفارشات تیار کی جائیں گی شہر قائط میں باطل پر از پڑے کیماری، کلیفٹن، نوٹ، نازم آباد، آئی ای، چندرگر، روڈ اور دیگر علاقوں میں بوندہ باندھی موسم سرد ہو گیا کلات، یوب اور کوئٹا ڈیویشن میں بھی باس مقامات پر بارش کی نوید ادھر مری، سواد، شانگلہ اور دیربالہ میں برتباری ایبٹ آباد میں برتباری سے متاثرہ سڑکے سات روز پاک بھی با حال نہ ہو سکی برپ ہٹانے کا کام سستروی کا شکار چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا صوبے بھر میں زیرے التوا مقدمات نمٹانے کے لیے بڑا اقدام تمام سیول اپیلوں کا تین ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا پنجاب میں اس وقت تین ہزار تین سو سے زائد اپیلیں زیرے التوا ہیں تمام ازلا کے سیشن ججز کو اپنے متعلقہ ایڈیشنل سیشن ججز کو پندرہ روزہ کار کردگی رپورٹس بھی بیجنے کی ہدایت پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل خارجہ سادھ رفیق خارجہ سلمان رفیق کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیب دونوں بھائیوں کے ریمانڈ میں توسی کے استعداہ کرے گا نیب کورٹ کے اطراف میں سیکیورٹی سرک پولیس کی اضافی نفری تائنا سندھ حکومت کا نیب سے پلی بارکین کرنے والے افسران کے خلاف کاروائی کا فیصلہ سندھ میں آلہ اہتوں پر خدمات انجام دینے والے پانسو نوے افسران نے نیب کے ساتھ پلی بارکین کی دو سو افسران کے تحال آلہ اہتوں پر خدمات انجام دینے کے انکشاف پر کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ملک میں پانی کی شدید قلت بچاؤ کے بجائے پانی کا زیاہ اروج پر شہر اقتدار میں جگہ جگہ سروس ٹیشنز کی بھرمار گاڑیوں کی دھلائی کے لیے پانی کا بے دریغ استعمال سی ڈھی اے حکام کا اہم ترین ایشو پر بات کرنے سے گریز سرگودہ کے علاقے لالہ زار ٹاؤن بھلوال میں گیس سلنڈر کا دھماکہ مکان کی چھت اور دو ملہکہ دکانیں زمین بوس ہو گئیں ملبے تلے دبخل چار افراد شدید اکنی اسپتال منتقل کر دیا گیا دھماکے کے بعد گھر میں آگ لگ گئی کسٹم حکام نے بیرون ملک کرنسی سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا تھی نیو اسلامباد ائرپورٹ پر کاروائی دبائی جانے والے مسافر ماتز سے تین تالیس لاکھ روپے مالیت کی غیر ملکی کرنسی برامر ایک لاکھ نو ہزار درہن دو ہزار کتری ریال بھی شامل پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مسلسل بہتری ایک ہفتے کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں نو سو اٹھاون پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس چالیس ہزار کی سطح حبور کر گیا شیئرز کی قیمتیں بڑھنے سے مارکٹ کیپٹلائزیشن میں ایک سو پچیس ارب کا اضافہ روپے کی قدر میں بھی استحقام پانچ پیسے کی بہتری 35 دن سے جاری امریکہ میں آرزی شٹ ڈاؤن ختم ڈانلڈ رب نے بل پر دستخط کر دیئے حکومتی امور بحال امریکی صدر کا کہنا ہے پندرہ فروری تک حفاظتی دیوار کی تعمیر پر معاہدہ نہ ہوا تو دوبارہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا سرحدی دیوار کے مطالبے پر قائم ہے ادھر ڈیموکریٹس رہنماؤں نے شٹ ڈاؤن کا ختمہ اپنی کامجابی قرار دے دیا اقوام متحدہ کے سفید نے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی پر میانمار فوج کے سربراہ کے خلاف مقدمے کی سفارش کر دی یہ حقیلی کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی میں ملوث دیگر فوجی اہلکاروں کے خلاف بھی کاربائی ہونی چاہیے میانمار کے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورسی ہوئی جو کسی صورت کاملے قبول نہیں صدیوں پرانے نوادرات پر مشتمل کولٹا کا انوکھا آجائب گھر پیتل اور لوحے کے برطن پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے مشکیزہ قدیم ناپ دول کی آلات پتھر سے بنی گندوں پسنے کی چکی بندوں کے اور کئی قیمتی نوادرات موجود بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں صدق یاسر اور دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورشول سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوشہ مدید کہتے ہیں میں ہوں فائق محمود 12 بجے کے اس بلٹن میں آپ کو بتائیں گے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی جاری ہے جہاں یوم جمہوریہ بھارت میں منایا جارہا ہے وہیں کشمیر میں یوم سیاہ بھی منایا جارہا ہے میں ہوں آپ کے ساتھ محنود ندیم ہیڈ لائنز آپ نے جانے خبر آپ کو دیں کہ ملک میں برسلی بہران کا خرشہ گرڈو تھرمل پاور پلانٹ ہاؤس پھر بیٹھ گیا ہے گرڈو تھرمل پاور ذرائع کے مطابق 477 میگا وات کی مین ٹرنبائن میں فال کی وجہ سے تین یونٹ بند ہو گئے ہیں تینوں یونٹ کی بہالی میں چار سے پانچ دن لگ سکتے ہیں اسی پر مزید بات کرتے ہیں نمائندہ 92 نیوز سبحان خوصو نے ہمیں جوائن کیا ہے سبحان کہیے گا بریک ڈاؤن کے سبب کن علاقوں کو بزلی کی فراہمی معتل ہے اور نظام کی بہالی میں کتنا عرصہ درکار ہے آج بلکل یہ یونٹ بہال ہونے میں گلڈو تھرمل ذرا کا کہنا ہے کہ چار سے پانچ دن لگ سکتے ہیں گلڈو تھرمل کے تین یونٹ ہے یونٹ نمبر تیرہ یونٹ نمبر چودہ یونٹ نمبر پندرہ یہ مین جو ترمائن اس میں فالد ہونے کے باعث یہ یونٹ بند ہو گئے ہیں اور یہ گلڈو تھرمل کے مین یونٹ ہیں اور گلڈو تھرمل کے جو پاور ہاؤس کے نئے سے نئے جو یونٹ ہے وہ یہی ہیں سات سو سنٹالیس میڈا وات بجلی پیدا کرتے ہیں اور نیشنل گریڈ کو گلڈو تھرمل سے سات سو سنٹالیس میڈا وات بجلی کی فرامی محتل ہو چکی ہے گلڈو تھرمل کہتے ہیں کہ چار سے پانچ دن لگ سکتے ہیں یونٹ کی بہالی میں چار سے پانچ دن لگ سکتے ہیں یونٹ کی بہالی میں شکریہ آپ کا سبحان خوصو دسوئی سردن نے سندھ میں گیس بندش کا شیڈول جاری کر دیا ہے سی این جی سٹیشنز کو اٹھائیس اور تیس جنوری یکم فروری کو گیس کی فرامی بند رہے گی سی این جی سٹیشنز کو صبح آٹھ بجے سے چوبیس گھنٹے تک گیس کی فرامی بند ہوگی انڈسٹریل اور پاور سیکٹر کو ستائیس جنوری کو صبح آٹھ بجے سے چوبیس گھنٹے کے لیے گیس بند رہے گی اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ارسلان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان بتائیے گا کیا شیڈیول جاری کیا گیا ہے کب کب سی این جی بند رہے گی جو بہران ہے جیس کا جو بہران ہے وہ کھٹم ہونے کا لام نہیں لی رہا ایسی ایسے جنوری کے مطابق کل صبح آٹھ بجے سے چوبیس گھنٹے تک گیس کی سمپلائی بند رہے گی اور انڈسٹریل اور پاور سیکٹر تو بھی ستائیس گھنٹری کو انتوار کی صبح چاہٹھ بجے سے لے کر چوبیس گھنٹے کے لیے گیس کی فرامی انڈسٹریلسٹ ہیں ان لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے جو ستی جانے جو ہے بکراچی کی شہری جو ہے ان لوگوں کو بھی بہت نقصان کا سامنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طریقے سے حکمت تو چاہیے کہ بیز بران سے نکلے اور تاکہ ان لوگوں کو آسانی پیدا ہو کیونکہ اگر گیس پند ہوتی ہے تو پورا انڈسٹریلسٹ سیکٹر اور ہر چیز میں بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ارسلان بہت شکریہ آپ ہمیں تمام طرح تفصیلات سے آگاہ کر رہے